بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر خان علیہ آج اس ویڈیو میں میں نے بتانا ہے کہ آپ بارش جب آتی ہے تو اس کی وجہ سے سردی ہو یا گرمی ہو آپ کی مرگیاں اور ان کے بچے بیمار کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بڈن نمائیں تاکہ نئی آنے والی میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہو کہ پولٹری فارم جو بنا ہوا ہے جب بھی سردی ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے جب بارش آئے گی تو ٹمپریچر کم ہو جائے گا اگر سردی ہے تو اس کے اندر جو ٹمپریچر ہوگا وہ پہلے سردی ہوتی ہے بارش آنے کی وجہ سے ٹمپریچر مزید کم ہو جائے گا تو اس میں سردی میں تو آپ احتیاط کرتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے تو آپ مرگیوں کے ٹمپریچر جو ہوتا ہے فارم کا اس کو بڑھانے کے لئے بٹھی وغیر استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور چیزیں لگاتے ہیں آپ تو گرمی کے اندر آپ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اس وئے سے مرگییں آپ کی بیمار ہو جاتی ہیں دن میں گرمی ہوتی ہے اگر بارش آتی ہے تو ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے تو لوگ احتیاط نہیں کرتے پولٹری فارم والے جس کی وجہ سے آپ کی مرگیاں ہوتی ہیں یا ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے اگر آپ کپڑے وغیرہ لگائیں گے سردی کے دنہ تو آپ لگاتے ہیں جالیوں کے سامنے کپڑے ڈالتے ہیں تو گرمی کے موسم میں لوگ وہ کپڑے ہٹا دیتے ہیں تو وہ اس طرح کپڑے نہیں ہٹانے چاہیے کپڑے لگے ہوئے ہونے چاہیے اوپر رکھ دیں آپ جالی کے اور کپڑے لازمی آپ لگائیں یا کوئی ترفار رہے آپ کے پاس یا اور کوئی چیز ہے اس سے یہ فیدہ ہوگا جب بھی ٹمپریچر کم ہوگا گرمی ہوگا یا سردی ہو سردی کے اندر تو آپ نے رکھے ہو ہوتے ہیں کپڑے گرمی کے اندر نہیں ہوتے تو گرمی کے اندر بھی آپ لگائیں گے جیسی بارش ہوگی ٹمپریچر اگر آپ کم ہوتا ہے تو آپ وہ کپڑے گرا دیں نیچے جالیوں کے اگے تو اس سے ٹمپریچر کم جو ہوتا ہے مرگیوں کو سردی نہیں لگے گی جب آپ کپڑے اہاں سے نیچے جالیوں پہ لٹکا دیں گے اس لئے آپ کی مرگیاں بیمار ہونے سے بچ جائیں گی آپ کو میں دکھاتا ہوں آج سترہ جون دو ہزار اکیس ہے جون کا مہینے میں کتنی گرمی ہوتی ہے تو اس کی میں نے یہ کپڑے پھر بھی نہیں ہٹائے یہ جب بھی رات کو کبھی بارش ہوتی ہے تو ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے تو یہ کپڑے میں لازمی نیچے کر دیتا ہوں مرگیوں کو اس لئے سردی سے وہ بچ جاتی ہیں بہت زیادہ ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے یہ آپ کو میں دکھا دوں کپڑے یہ میں نے ٹانگے ہوئے ہیں ابھی بھی جون کا مہینہ ہے حالکہ یہ ابھی سترہ جون ہے آپ یہ کپڑے آپ دیکھ لیں اس طرح آپ نے کپڑے لازمی یہ اوپر آپ رکھ دیں اگر ضرورت ہو ٹمپریچر کم ہو تو آپ یہ نیچے ڈال دیں کپڑے اگر نہیں ہے ضرورت تو نہ ڈال دیں آپ گرمی کے موسم میں بھی آپ نے یہ کپڑے لازمی جو ہے جالیوں کے سامنے آپ نے اگر ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو وہ نیچے لازمی ڈال دیں ان کو کپڑوں کو آپ یہ نہ سوچیں کہ گرمی کا موسم ہے تو ٹمپریچر کم اگر ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح ہی بے احتیاطی کرتے ہیں جو فارم والے ان کو نقصان ہو جاتا ہے میں جاتا ہوں میں پولٹری فارم والوں کے پاس تو یہی وہ گلتی کرتے ہیں گرمی کے موسم میں وہ کپڑے بغیرہ جو ہیں ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جب بارش کے آتی ہے تو ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور مرگیاں یا ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو بخار نزلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے پھر یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سارا میں ادھر بھی میں نے یہ کپڑے لگائے ہوئے ہیں ادھر بھی لگائے ہوئے ہیں جون کا مہینہ ہے پھر بھی میں نے یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سارا ادھر سے جاگے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جالی آپ کو نظر آرہی ہے یہ یہ کپڑے آپ کو اوپر یہ نظر آ رہے ہیں دیکھ لیں آپ اس کو جب بھی بارش کے موسم کے بعد لازمی تمپریچر کم ہوتا ہے یہ آپ لازمی کپڑے رکھیں اوپر رکھ دیں ان کو جالیوں کے جب ضرورت ہو تو ڈال دیں اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ آپ ڈالیں ان کو تو یہ لازمی آپ نے کام کرنا ہے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو سکے یہ آپ کو دکھانا دا یہ آپ کو دکھانا ہے کہ یہ لکڑیاں وغیرہ آپ لازمی جو ہے نا اپنے پورٹی فارم میں لگائیں یہ میں لگائی ہوئے ہیں اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ مرگیاں ایک ہی جگہ بیٹھتی ہیں اوپر اس کے بیٹھی رہتی ہیں نچے جگہ جو ہے نا وہ بچ جاتی ہے وہ جگہ اس لیے آپ کا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے لکڑیاں یہ ہے یہ اوپر لگی ہوئی ہیں اس سے یہ فیدہ ہے آپ کا جو جگہ آپ کی نچے جو مرگیاں آرام سے نچے پھڑتی رہیں گی کیونکہ مرگیاں جب اوپر بیٹھیں گی اس کے اوپر تو نچے جگہ خالی ہو جاتی ہے وہ آرام سے پھڑتی رہتی ہیں مرگیاں اور دوسرا اس کا یہ فیدہ ہے کہ مرگیاں جب اوپر بیٹھتی ہیں یہاں سے اس کے اوپر بیٹھتی ہیں تو جو ان کا ویسٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے اس کو آپ بہ آسانی صفائی کر سکتے ہیں اپنے فارم کی مرگیوں کے تو یہ فیدہ ہے اس کو دو ایک تو یہ سردی گرمی سے بچی رہتی ہیں مرگیاں تو یہ آپ لازمی جو ہے رکڑیاں مگرہ لگا دیں کوئی اور آپ کو یہ دکھانا تھا یہ برتن میں کئی ویڈیو میں بتایا ہے یہ آپ بنا لیں برتن اس کا بہت فیدہ ہے برتن بنانے کا یہ پائپ کا بناو ہے یہ سٹینڈ ہے میرا تو بے شک آپ سٹینڈ نہ بنا اس کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ فیڈ زائے نہیں ہوتی مرگیوں کی فیڈ زائے نہیں ہوتی آپ کا نقصان بجاتا ہے نقصان نہیں ہوتا آپ کا تو آپ یہ برتن بنا لیں آپ کا بہت زیادہ جو ہے فیدہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا فیڈ کا اتنی مہنگی فیڈ ہے اس کا نقصان کرتی ہیں مرگیاں جو عام برتن ہوتے ہیں تو اس میں فیڈ نہیں گرتی نیچے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ